اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علیہ و صحابی بارک و سلیم صلاتاً و السلامن علیہ وسلم آج بڑا اچھا موضوع میری سمجھ میں آیا بائی بائی ٹاٹا اگر اللہ حافظ خدا حافظ بولے تو ہر حرف پر دس دس نیکی کا ثواب ہے اور ایک بڑا اچھا مضمون ہے کہ لوگ خدا حافظ پر اعتراض کرنے لگے تو لوگوں نے اچھا کیا گئے ٹاٹا بائی بائی شروع کر دیا آپ سوچئے اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و صحابی بارک و سلیم صلاتاً و السلامن سیطانی وسوسے کیسے کہ جب لوگوں نے خدا حافظ پر اعتراض شروع کیا اور بڑا توڑا مروڑا کہ قرآن میں کہاں ہے خدا قرآن میں تو اللہ ہے دیکھیں کیسے ٹانکے لے میری بیٹی اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و صحابی بارک و سلیم تو آپ سوچئے کہ جب ہم لوگ شیطانیت کرتے ہیں تو شیطان بھی نیا گیم چالو کر دیتا ہے تو جب لوگ خدا حافظ اتنا جگہ خدا پر اتنے آشار لکھے ہوئے ہیں اتنے مضمون بنے ہوئے ہیں خدا کہا گیا ہے کہ ایرانی زبان کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے شفاعتی نام ہے تو ایک شیر بھی ہے فارسی کا بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بزرگ و بہتر ہیں تو اب آپ سوچئے کہ خدا حافظ بولنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نسبت ملتا ہے تو خدا حافظ کو توڑنے مرنے لگے تو لوگ آگئے بائی بائی ٹاٹا ہے نا ٹاٹا بنائے گاڑی باٹا بنائے جوتا ہے نا ہائی بائی تو یہ سلسلہ شروع ہوا کب جب لوگوں نے خدا حافظ کو توڑنا مرنے شروع کیا تو جب ہم سیطانیت کرتے ہیں تو بڑا مزہ کا بات ہے کہ فیلے بطو خود کریں نالت کریں شیطان پر فیلے بطو خود کریں نالت کریں شیطان پر شیطان بڑا خوش ہے وہ اپنا ڈبا چلو کر دیا دیکھ ایک جگہ ہے شیطان آرام سے سویا ہوا ایک بزر کچھ ہویا شیطان تو یہ آرام سے سویا ہوا ہے بولے آپ ہم کو کچھ کرنے کا جرورت نہیں ہے آپ آدم کا بیٹا لوگ اپنا کام خود ہی کر رہا ہے آدم کا بیٹا لوگ اپنا کام خود ہی کر رہا ہمیں خود کرنے کا جرورت نہیں ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و صحابی بارک وسلم صلاتاً و سلاماً علیہ وسلم تو جب قرآن اور حدیث کی باتوں کو ہم لوگ خود توڑنے مرودنے لگیں تو آپ سوچئے کہ سیطان کو کتنا مزہ وہ آرام سے سوتا ہے ملتا ہے کہ اب آدم کا بیٹا لوگ اپنا کام خود کر لے رہا تو ہائی بائی ٹاٹا بائی بائی اللہ حافظ خدا حافظ بولنے سے بائی اسلام ایک ایک حرف میں دس دس نیکی کا سواب ہے ہے نا خدا حافظ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے ہم نے بتایا بھی کہ اللہ تعالیٰ کا 99 صفاتی نام ہے ایرانی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ کا 99 صفاتی نام ہے اس میں ایک لفظ خدا بھی ہے خدا کا مطلب مالک اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والے ہی وعصہ بھی بارک و سلم صلی اللہ و سلام میری چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں میں صدا بار اسلام سے بول رہا ہوں دیکھئے سنیے سنائیے لائک سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تو اب آدمی کو مجاز بنانا چاہیے کہ جب کوئی تا تا یا اللہ گاڑی کمپنی ہو یا اللہ گاڑی چاہیے یا اللہ ایسا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہر بات کا اچھا نتیجہ نکالو اب آپ سوچئے ہر بات کا اچھا ایک حدیث شریف ہے کہ ہر بات کا اچھا نتیجہ نکالیے ہائی بائی تو کوئی ہائی بولے یا اللہ ہائی لیول کی کامیابی دیجئے یا اللہ اسم بھی جاز بنالا دیں پھر دیکھیں سیطان راستے پر آ جائے گا بائی اللہ صلی اللہ سیدنا محمد نبی الامی والی والی بارک و سلیم یا اللہ جوتے کا فصل کھا دے یا باٹا جیسے کمپنی دے یا اللہ یا اللہ ٹاٹا جیسے کمپنی دے یا اللہ اس سے کیا ہوگا کہ ہر بات کا اچھا نتیجہ نکالو تو ٹاٹا بائی بائی ہائی اس سب کو تمہارا گنجی پر کیا لکھا ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ انگریزی کو مٹا رہے تھے بورڈ وغیرے میں گندگی لگا رہے تھے تب آپ سوچ اہل کتاب ہیں وہ لوگ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب کا علم ہے تورہ زبور قرآن انجیل سب قرآن آسمانی کتاب ہے تب آج دیکھئے انگلیس میڈیا میں بھرتی کرنے کے لئے لوگ بڑے بڑے بڑا بنے ڈونیشن دیتے انگلیس میڈیا پر دیتے اور ان بابا لوگوں نے لوگوں کے جسم پر انگریز لکھا دیا عورت لوگ لڑکی لوگ بچہ لوگ سب کا جسم پر انگلیس لکھا ہوا آج کوئی بی دیکھیں سب لڑکا کپڑا پر انگریز لکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے جس کو جو علم دیا ہے اس علم کا قدر کرنا ہوگا اسی لئے ہم لڑکا لوگ بولتے ہیں کہ انگریز میں کچھ لکھا ہوا ہے تو پہلے پڑھ دیکھ کہ نہیں کہ کوئی غلط بات لکھا ہوا اور اچھا بات لکھا ہو تو دعا کریں یا اللہ امریکہ لکھا ہوا یا اللہ امریکہ میں نسل آباد ہو بیدنس کریں یا اللہ بڑا آدمی بنا تو گنجی پر جو جو بات لکھا ہوا ہے اس کو دعا میں تبدیل کیجئے خراب بات لکھا ہوا ہے چپل کا شکل بنا گنجی پہنے چپل کا سینہ میں چپل کا چھاپ لیے پھر رہے آنکھ کھل کے دیکھو جو انگریزی میں لکھا گنجی پہ اس میں کیا لکھا ہے تو انگریزی میں لکھا ہوا ہے اگر اس میں غلط بات لکھا ہوا ہے تو اس سے بارک وسلم صلات وسلام میری چھوٹی چھوٹی پیاری بات لائک سبسکر شیئر کیجئے اور گھنٹی بجائیے اور سنیے سنائیے دیکھیں دکھائیے اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی والی و صحاب بارک وسلم صلات وسلام نے لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ